نمستے دوستو میں ہوں سویتا اور آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئیں بہت ہی آسانی سے بننے والی بہت ہی ٹیشٹی ناستہ کی ریسپی جسے آپ صوبہ صاحب کے ناستے میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتی ہے اور بہت ہی ٹیشٹی اور اس کے لئے یہاں پہ لیا ہم نے ایک بول اس میں ہی ایک کپ کے قریبے سوچی ڈالتے ہیں سوچی یا باریک والی یا موٹی والی کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ شاول کا آٹا اگر آپ کے پاس شاول کا آٹا نہ ہو تو یہاں پہ ایک چمچ کارن فرور یا میدہ یوز کر سکتے ہیں اور ایک چمچ وائل اس کے بارے ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ آدھا چمچ گرم مسالہ تھوڑا سا کالی مرچ کا پاوڈر تھوڑا سا مرچی پاوڈر سواد کینم سارے نمک آدھا چمچ چینی اور یہ چاٹ مسالہ اور کرس کر کے ہاتھوں سے کسوری میتھی ڈال دیں گے اس میں چاٹ مسالہ آپ کے پاس نہ ہو تو یہاں پہ آمچور کا پاوڈر یا نمبو بھی ڈال سکتے ہیں اور ان سب کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں پانی ڈال کر ہم اس کا ایک بیٹر تیار کریں گے تو پانی ہمیں ایک بار میں نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے یہاں ہم نے ابھی آتھا گلاس کی پانی لیا تھا لیکن اس میں پورا پانی ہم نے ایک گلاس سے زیادہ ڈالا ہے نمستے دوستو میں ہوں سویتا اور میرے چینل سویتا کوکنگ این پر آپ کے آپ کا سوادت ہے اسی طرح کر کے ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے اب ہی ہم نے پانی کا زیادہ یوز کیا ہے کیونکہ یہ تو سوژی ہے سوژی تھوڑا سا پھولے گی پانی کو اپجورپ کریں گے اس لہے ہمیں اسی ٹائپ کا بیٹر ابھی بنانا ہے اور اسے ہم ریشٹ کرنے کے لئے 15 سے 20 منٹ چھوڑ دیں گے اور چلی جب تک بیٹر ریشٹ کر رہا ہے تب تک ہم اس کے لئے سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہن لیا اور اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے دو تین چمچ کے کری میں اس کے بعد اس میں تیل کے تھوڑا سا گرم موتے ہی ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرہ کے چٹ اکتے ہی یہاں ہم نے دو پیاج کٹا ہوا لیا ہے اسے ڈال دیں گے آپ چاہے تو یہاں جیرہ کے بعد ادرک لہسون مرشا کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نا اس میں سملا مرش ڈالیں گے آپ چاہے تو بھجی ٹیبل بھی کچھ یوز کر سکتے ہیں آپ نے پسند کے انصار اور دو تین منٹ انہیں پکانے کے بعد یہاں ہم نے گریٹ کر کے آلو لیا ہے کچھے آلو کو گریٹ کر لیا ہے اور اسے ڈال دیں گے یہاں ہم نے ایک ہی آلو پہ یوز کیا ہے اور آلو ڈالنے کے بعد ہمیں دو تین منٹر ہی سے پکانا ہوگا جس سے آلو کا کچھاپن کتم ہو جائے اور دو تین منٹ بات دیکھ رہے ہیں یہ اچھی طرح سے آلو کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے پیاز سملا مرش بھی چینج ہو گیا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہمیں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا کالی مرش کا پاوڈر اور ایک چمچ کے کری میں مرشی پاوڈر اس میں ڈال دیں گے اس کے پیفہ نے مرشی کا اس میں یوج نہیں کیا ہے اور ان سب کو ڈال کر ہم ایک دو منٹ کے لیے بھول لیں گے اچھے سے اور دوستو اس بات کا دھیان لگیں گے کہ نمک ہم نے بیٹر میں بھی یوج کیا ہے اس لئے نمک اس میں انداز سے ہی ڈال دیں تھوڑا سا اور اس کے بعد ڈالیں گے اس میں کسوری میں تھی اس کے بعد یہاں پہ ہم لے رہے ہیں ایک چمچ کے کری میں سیج بان ساوس جس اس کا ٹیشٹ بہت اچھا تھا اینہی طورہ سے مکس کر کے اس کے بعد ڈال دیں گے اس میں ایک چمچ ٹیمیٹو ساوس ساوس کے اقارن ایرےز بھی بہت ہی چکٹی بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہے اگر آپ کے پاس سیج بان نہ ہو تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک چمچ چیلی ساوس ڈال دیں اس سب کو ڈال کر ہم زیادہ نہیں بھولیں گے بس ایک منٹ کے لئے اسے پکا لیں گے اور مین چیز میں اس کے بعد ہم ڈالیں گے اور پانیر پانیر سے ہی نہ اس ناستہ کا ٹیشٹ بہت بڑھ جاتا ہے دوستو آپ چاہے ہیں تو یہاں پہ پانیر کی جگہ نہ بیجٹی بھول کبھی یوچ کر سکتے ہیں یا سرف آلو سے بھی اسے بنا سکتے ہیں بوئل کر کیا لوں بوئل کر لیں اسے میز کر کے سمیں مکس کر لیں تب اس میں نہ ساوس نہیں ڈالے اور ان سب کو بھی ہم ایک دو منٹ کے لئے پکا لیں گے اور یہ سٹاپنگ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم دوسرے برطن نکال لیتے ہیں اور دیکھئے ہم نے یہاں سارا فیلم کو نکال لیا ہے سارا میچے کو دیکھ کر ہی کتنا اچھا لگ رہا ہے دوستو آپ اسے پراتھا میں بھر کے کھائیں گے تو بھی بہت تیسٹی بنے گا اور سنجی بھی ہمارا 20 منٹ ہو چکا ہے ریشٹ کر لیا اسے ہم اچھی طرح سے یہاں پر میکس کر لیں گے دوستو ابھی تک اس میں نہ ہم نے نہ سوڈا نہ بیکنگ بارٹو کچھ بھی نہیں ڈالا رہا اسے ہم ہینو سے بنائیں گے تو یہاں ہم گرین والا ہینو کا یوز کر رہے ہیں آپ چاہے تو کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اور اس بات کا دھیان رکھے کھینو ڈالنے کے بعد ہمیں سے زیادہ اس بیٹر کو زیادہ دیر باہر نہیں رکھنا ہے تو پہلے سے ہی ہاں میں نے جس میں بنانا ہے اس کٹوری میں اس کٹوری کو غل سے گریز کر لیا ہے اور اس بیٹر کو تھوڑا تھوڑا ہم کٹوری میں ڈالیں گے پہلے آپ چاہے تو اسے ایڈلی مول میں بنا سکتے ہیں لیکن یہ کٹوری میں بہت اچھا سے بن جاتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں تو پوچھئے نہیں بہت تیشٹی بنتا ہے یہ وہاں ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ اور سارے کٹوری میں ہم نے تھوڑا تھوڑا بیٹرے ڈال دیا اس کے بعد ہم نے جو ریسٹرپنگ تیار کیا اسے ڈالیں گے اس پر دوستو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ آپ کو کیسی لگتی ہے میری ریسپی اور اس کے بعد اوپر سے پھر سے ہم اس بیٹر کو ڈالیں گے اچھی طرح سے ڈالیں گے کہ اوپر سے سارا یہ جو مکچن ہے نہ کور ہو جائے لیکن ہمیں اسے آدھائیں بھڑنا ہے کیونکہ یہ بیک ہونے کے بعد نہ پھول جائے گی اور یہ کٹوری ہمارا اوپر تک بھڑ جائے گا اور آپ چاہیں تو اسے کسی بڑھے بڑھے بڑھن میں نہ ایک بار میں ہی سارا بنا سکتے ہیں اور اسے کٹ کر کے سارو کریں اور ہم نے سارے کٹوری میں اس طرح سے ڈال دیا ہے ابھی تھوڑا سا بیٹر یہاں پر پچ گیا ہے اسے میں دوسرے کٹوری میں ڈال دیتی ہوں بہت نہیں ہے تھوڑا سا بچائے لیکن اسے بھی ہم کیوں برباد کریں تو تھوڑا سا پیلنگ اس میں بھی ڈال دیں گے اور اوپر سے جو بھی تھوڑا سا بچائے اسے ڈال کر اسے کور کر دیں گے ایک دوستو اسے تو میں اسٹیم کر کے بنا رہی ہوں آپ چاہے ہیں تو اسے کراہی میں فائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور پورا تھوڑا بیٹر ڈال کے اس پر اے فیلنگ ڈال کے اسے اوپر سے کور کر کے ڈھک کے ہم پکا لیں گے دوستو اسے آج ہم کراہی میں اسٹیم کر کے بنائیں گے تو آپ اس ٹائپ کوئی بھی موٹے تلکی کوئی بھی برطن دے لیا اس میں پانی ڈال کے اس ٹائپ کا اسٹیم ڈال دیں اور یہ فیل جس میں بھی آپ بنا رہے اسے ڈال دیں بہت سے لوگوں کے پریسانی ہوتے ہیں کہ ایڈلیا اسٹیم نہیں ہے کہ ایک ٹین نہیں ہے تو کیسے ہم کچھ بھی بنایاں گے کر کے یا اسٹیم کر کے تو اس کے لئے ضرورت نہیں ہے کوئی بھی چیز میں آپ اسٹیم دے سکتے ہیں اور اسے ہم ڈاک اور دیکھیں دیکھ کر ہی کتنا اچھا لگ رہا ہے اب میں اسے چیک کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یا پکایا ہو نہیں تو دیکھیں چاکو ہمارا ایک دم چکنا لکھ رہا ہے اور دوسرے میں بھی ہم چیک کر لیں گے تو اس کا مطلب ناستہ ہمارا ریڈی ہے آپ اسے صوبہ یا سام کے ناستے میں کسی سمیہ بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے ٹپین میں بھی دے سکتے ہیں جب بھی آپ اسے بنائیں گے نا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ایجی میں بنے گا تو چلیے اسے آپ بھی ایک بار بنا کر ٹرائی کیجئے اور دیکھیں جو الگ بنایا تھا کٹوری میں وہ بھی ہو گیا لیکن اس میں اوپر سے پانی تھوڑا سا ایشتیم ٹھیک سرے ہو پر آگا اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہم نے کر دیا اس کے عالی سے نائپ کی ساہتہ سے باہر کریں گے تھوڑا سوپر سے یہ ٹوٹیا ہم نے اسے تھوڑا گرم ہی نکال دیا ہے لیکن دوستو آپ جب بھی اسے نکالیں نا اچھی طرح سا تھنڈا کر کے ہی نکالیں پانچ دس منٹ کے لئے سے چھوڑ دیں گے نا اچھی طرح سا تھنڈا ہو جائے گا اس کے عالی سے ایسے چھوڑاتے ہوئے نکال لے سے بہت آسانی سے نکل جاتا ہے اور آپ چاہیں نا تو اسی سمیں اسے آپ تھوڑا سا فرائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں جیسے تب ہمیں ہلکا سا تیل ڈال کر اسے دونوں سائٹ سے سکھ لیں اس سے بھی یہ ٹیشٹی لگے گا لیکن ہم نے یہاں پہ تیل کا یوج بہت کم کرنا ہے اس لئے ہم نے اسے اسٹیم کر کے ہی پکایا اور اسی طرح کر کے ہم نے سارے ناستے کو کٹوڑے سے باہر کر لیا آپ دیکھ رہے نا کتنا اچھا لگ رہا ہے اب آپ اسے ایٹلی بول دیچئے یا جو بھی بول دیچئے یہ بہت ہی ٹیشٹی بند کر تیار ہوتا ہے کھانے میں پوچھئے نہیں سب ہی کو بہت پسند آئیں گے تو چلی آپ بھی اسے بنایئے اور انجوائی کیجئے آپ بچوں کے ٹیفن کے لئے بھی اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی بہت ہی ہی جی میں بنتا ہے